موسیقی ہاں لوگ لوٹ رہے ہیں سامان اور اس لوٹ میں ان کے چہرے پر پھیلتی مسکان یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس آنند کی کوئی سیما نہیں ہے لیکن یہ کچھ ہی لوگوں تک سیمت ہے انہی لوگوں تک جو اس آنند کو لوٹنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے نہیں ہیں جو غریب ہیں مظلوم ہیں اور جن کو دھیان میں رکھ کر آنندم دراصل شروع کیا گیا ہے ہاں مدیپدیش میں آنند کی تلاش کی جا رہی ہیں لیکن بنا کسی بیوستہ کے بھوپال میں موجود منترالہ سے لے کر گلی کوچھوں تک آنند تلاشا تو جا رہا ہے لیکن کس طرح سے یہ آنند وہی لوٹ رہے ہیں جو سمدار ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مدیپدیش ہے یہاں آنند کی لوٹ مکی ہے موسکہ سامان بگل میں دبا کر لے جانے کو ملے تو آنند ہی آنند ہے ذرا چہرے بھی پڑھ لیجئے ہاتھ میں ساڑی ہے اور چہرے پر موسکہ پرامانت ایک نہیں کئی لوگوں کے پاس اس آنند کی لوٹ کا سامان ہے جبلپر سے آئیے تصویر بس یہی پوچھ رہی ہے کہ مدیپدیش میں آنند کیسے آئے گا یہ تصویر دیکھ کر یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے کہ آنند کی یہ لوٹ آخر کس کام کی ہے کیا انہی کی خوشی کے لیے سرکار نے انوٹھا آنند منترالہ بنایا ہے اب اس خبر کو ذرا سمجھئے آنند منترالہ کی طرف سے جبلپر کلیکٹر پریسر میں آنندم کیندر شروع کیا گیا بڑے ارمانوں کے ساتھ کلیکٹریٹ پریسر میں آنندم کیندر کی شروع بات کی گئی ہیتہ کاٹا گیا افسر اور نیتہ موجود رہے مکھے منتری کی اچھا کے مطابق یہاں کافی سامان بھی رکھا گیا یہ امید بھی جتائی گئی کہ جس کے پاس اترکت سامان ہے وہ آنندم میں رکھ کر کسی ضرورت منتر کی سیبا کر سکتا ہے کیندر کی شروع بات میں بھی کئی لوگوں کا سمرتن ملا اور بڑی سنکھیا میں کپڑوں اور کھانے پینے کی چیزوں کا ڈھیر لگ گیا کیندر کی شروع بات ہوئی ہے مانی مکمنتری جی نے پردیس کے جو بڑے سہر ہیں اس میں ایک سے ادھے کیندر استعبت کرنے کے نردیس دیئے ہیں کیندر کی شروع بات ہوئی ضرورت مندوں کو سامان ماتنے کا کام شروع ہوا اور کچھ دیر کے بعد عدیقاری اور نیتہ یہاں سے چلے گئے اسی کے بعد سامنے آئے یہ اصل ضرورت مند ہاں سرکاری کرمچاری کئی وکیل کئی بابو اور سب نے مل کر سامانوں کی لوٹ مچا دی جس کے ہاتھ جو آیا لے کر دوڑ پڑا سرکاری بابو ہو یا وکیل سب نے موقع پر چوکا مارا ایک تو نہیں بلکہ آدھا درجن سے زیادہ ساریاں ایک ہی بار میں اٹھا لی اور پھر چلتے بڑے حالانکہ کی کیمرے کی نگاہوں سے یہ بچ نہیں سکے کلیکٹویٹ میں غریبوں کے سامان پر سمپن لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہے اب ذرا ان جناب کو ہی دیکھ لیجئے ساریاں لوٹنے کے بعد یہ سان سے بیٹھے ہیں بگن میں ساریاں ہیں جب کیمرے کی صد میں آئے تو صفائی بھی دینے لگے آنند منترالے نے غریبوں کے آنند کے لیے ضرورت منوں کے آنند کے لیے یہ آنند منترالے شروع کیا ہے لیکن اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ایسی ہی بیوستہ سے مجھے پدیش میں آنند آئے گا پر انتظاموں کی ذمہ داری کس کی ہے اور سوال ان غیر ضرورت منوں سے بھی جو اب یوستہ خود پھیلاتے ہیں اور ہر بات کے لیے ذمہ دار سسٹم کو ٹھیراتے ہیں تصیق وقتی ڈی میڈیا جبل پور یہ تصویریں آپ نے دیکھ لیں اس پر ہم چرچہ بھی کریں گے بہت خاص پینل اس وقت ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ادایت اللہ شیخ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پروکتہ ہے مدیپردیش پی جے پی کی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سر ہمارے ساتھ ویبہ پٹیل جی بھی اس وقت موجود ہیں پروکتہ ہے مدیپردیش کانگریس کی بہت بہت سواگت ہے مہم آپ کا بھی اور نتیندر شرمہ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ورشت پترکار ہیں نتیندر جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے ہدایت اللہ جی سوال آپ سے ہے یوجنا بہت اچھی آپ کی سرکار بناتی ہے لیکن جب یہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک سنٹر شروع کیا جہاں پر ڈھیر سارا سامان ان ضرورت مندوں کے لحاظ سے کہ جنہیں ضرورت ہے وہ یہاں سے لے جائیں اور جن کے پاس اترکت ہے وہ دے جائیں وہیں کلیکٹریٹ کے کرمچاری وہ سامان لوٹ کر لے جاتے ہیں جس کے ہاتھ چار ساڑیاں آئیں وہ چار جس کے ہاتھ چھے آئیں وہ چھے لیکن چلا جائے کوئی دیکھنے والے ہی نہیں ہیں ایسی بیوستہ کس کام کی پھر میں دیکھتے ہیں لاغ جی سب سے دلے تو اس بات پر بات ہو نہیں چاہیئے کہ مجدد اس کے سرکار نے ایک اچھی چیز ایک اچھا پریاز شروع کر آ آن اندر بیمان بنا کے یہ بیمان پہنگیزار بنا ہے اور نشری طور پر بیمان جب آگے بڑھے گا تو اس کے اندر اور کیا صدار اور کیا پریاز اچھے ہو سکتے ہیں اور اس میں کلی جتنا راگیتہ ہوگی اس میں سماج کی بھی ہوگی میریہ کی بھی ہوگی اور سارے سب لوگوں کی ہوگی اور اس تارکم کا آہی تک سوروک یہ ہی ہے کہ جس وقت کے بعد جو چیز اپنی زیادہ ہے وہ ایک نشری قصص پر رنگ دے جس کو جرمت ہے وہ اس دلے جائے لیکن اگر کسی وقت کو نیل جرمت ہے وہ لے جاتا ہے کسی چیز کو سوکار تو نہیں دیا جا سکتا اور نشری طور پر آپ نے جو گھٹنا آج لے کے آئے جبان پور کی اس میں کہیں جگہ اور کو صدار کرنا ہے اور آگے نہیں کیونکہ یہ کائیوی سے شروع ہوا ہے یہ کوئی ایک ساتھ پر جہاں پر آنند کے لیے سامان آ رہا ہے اس پر کوئی دیکھے کوئی بیٹھے ایسا انتظام کیا ہونا چاہیے کیونکہ ایک منترالہ اسے ہینڈل کر رہا ہے یہ لوگوں کی اچھا یا کوئی انجیو کے ذریعے کام نہیں چل رہا ہے میں نے پہلی آپ کی بات کو بولا کہ نشری طور پر اس ویبھاگ کے اندر کام کرنے میں بات یہ بھی بھاگ نہیں کوئی سا بھی بھاگ ہو نشری طور پر جب کام کرتے رہتا ہے تو اپنی چیزیں اپنی نیام اور باقی سب چیزیں میں پریورتن ہوتا رہتا ہے اس میں کوئر اچھا صدار لائکر ہم کیا کر سکتے اس میں ہم پریاث کریں گے ابھی تک کہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنا رسامہ دکھتے جو اس کے پاس زیادہ اور دوسرا جو لے جائے مطلب ایک اچھی سوچ کے ساتھ یہ کام شروع کرا گیا اس میں اور کسیدار کی گنجائیس ہوگی تو وہ نشری طور پر صدائی کریں گے لیکن مانی مکھ منتری جی مدبردی سرکار کو اس بات دھنما دینا چاہیے کہ اس نے آنندہ بیماغ شروع کرا اور ایک نئی چیز کی پہل کریں یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کے مند میں کچھ آتا ہے کیا دیکھیں رام جی یہ تصویریں آج ہم پہلی بار نہیں دیکھ رہے ہیں جب بھوپال میں بھی یہ آنندہ کی بڑی جوڑ شوڑ سے شروعات کی گئی تب ہم نے بھی دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب مکھ منتری جی اور ان کی دھرم پتنی اپنا جو سامان لے کر باقاعدہ بڑی بڑیہ ڈیکوریٹیو ڈببوں میں لے کر آئیں تو لوگ ان سامانوں کو اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑے اور پھر ادھکاریوں کو ان ڈببوں کو بند کرنا پڑا تو یہ ایک پبلسٹی پانے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے آنندہ منترالے کی استھاپنا یا کسی ایک منتری وشیش کو آنند اپلبد کرانے کے لیے تو آنندہ کی استھاپنا سیکھ لگتی ہے لیکن جہاں تک یہ دان کا اور جرورت جس کو زیادہ جرورت سے زیادہ جس کے پاس سامان ہے وہ انجیوز کے مادہم سے سوئن سے بھی سنستائیں پہلے بھی کرتی رہی ہیں اور کیول بھوپال میں ہی نہیں اندھی خیروں میں بھی اس طرح کی ویوستائیں ہیں کہ جہاں پر جس کے پاس جو آجادہ سامان ہوتا ہے وہ وہاں دیتے ہیں اور بہت طریقے سے سسٹیمیٹک روپ سے وہ سامان جرورت مندوں کو اپلبد کرائی جاتا ہے دوسری اور یہ جو ویوستہ کی گئی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ منترالے بنانے کے استھان پر یا دی منتری اور مکہ منتری پردیش کے سوئم اپنا سامان بانٹ دیتے کیونکہ ان کے پاس کافی ماترہ میں بہت جرورت سے زیادہ سامان ہے تو نشیط طور سے وہ بڑیہ ایک ویوستہ ہو سکتی تھی ان کے لیے یہ منٹری کر دینا تھی اوشک کیا جاتا تو بہت اچھا تھا ایک منترالے بنا کر جنتہ پر اس منترالے کا اترکت بوجھ لات کر یہ شروعات کرنا کہیں نہ کہیں بہت ایک بڑا پریشنواتک کھڑا کرتا ہے کیونکہ جس پر جسے اوشکتا ہے اس کے لیے کئی ایسی سوئم سے بھی سنسطھائیں کام کر رہی ہیں جنہیں ہم اور اچھا کروا سکتے ہیں یدی ہم ان میں بیوستہیں اپلبد کرائیں لیکن اس طرح سے لوٹ پیٹ کا ایک جریہ بنا کر لوگ جن کو ضرورت نہیں ہے انہیں بھی اس میں شامل کر کر اناوشک روپ سے یہ آئیوجن کیا جا رہا ہے جس کی نہ تو سماج میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اسے سرکاری روپ سے دان کروانے کی کیا آوشکتا ہے اس پر ایک پریشنواتک کھڑا ہوتا ہے اور اس پر بھیان دینا چاہیے کیونکہ جس طرح انی ایوجناوں میں اور اگر ہے کہی نہ کہی بھشتا چاہ تو پھر اس میں انتظام کیوں نہیں ہے یہ سوال پوچھا جائے گا بار بار راج جی میں اس میں بہت بات اس پر کہنا چاہوں گا آپ مدبردیش کی سرکار کو دیکھیں اور مدبردیش کی بھی سرکار کو اس سمجھے دیکھیں جی اس کے بعد مدبردیش کی کمار مانی شیورہ سنگی کے ہاتھ میں آئی مدبردیش کو ایک پریوار کے روپ میں کام کرنا رہا جہاں تک میرا اپنا اجن دیا میں راجمیتک شاترگاہ سٹوڈن رہا کہ سرکاروں کے کام کیا ہوتے تھے سرکاروں کے کام ہوتے تھے انفرکٹرچر کھڑا کرنا سلک بنانا تالہ بنانا اسکول بنانا کالیج بنانا بجلی دینا پانی دینا یہ سرکار کے کام کب سے ہونے لگائے کہ بیٹی آپ کی ریٹی ہے اس کی شادی یا نکاح کروانے کا کام سرکار کرتی ہے جب وہ بچی اسکول کے اندر جاتی ہے اس کو سائیکل دینے کا کام سرکار کرتی ہے بڑی ہو جاتی تو اس کو لیٹاپ دینے کا کام سرکار کرتی ہے اگر وہ ہماری بیٹی کے کسی بہت کے گھر خوشی آتی ہے تو گود بھرہی کا کام اس کے اندر ہوتا ہے مطلب ایک پریوار وہاں سے سرکار چلانے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ماننی شیورہ سنگھ جی نے کرا ہے اور یہ بھی اسی کا حصہ ہے ان کی عام جلدہ گلے کر بڑی سردن شلتا ہے وہ مطلب دیشتی پوریشتانے ساتھ ان لوگوں کا جو بیبا جی نے بات بولی جو لوگ اسے سماج کے اندر کام کرتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ تو دھنیوات کے پاس اسے لوگوں کو تو بنائی دینی چاہیے لیکن سرکار نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا کیونکہ سرکار کے پاس اپنا ایک تنتر ہوتا ہے بیوستی تنتر ہوتا ہے اوپر سے نیچے تک اس کے پاس اپنے کرمچاری اور ساری چیزیں دیتی ہے میں بیبا جی کچھ کہنا چاہتی ہوں میں بیبا جی آپ کے پاس آتا ہوں ہمارے ساتھ نیتیندر جی ہیں نیتیندر جی ایک بات انوشاسن کو لے کر بھی پوچھی جانی چاہیے یہ کارڈکرم کسی جگی بستی میں یا کہیں دور دراز کے علاقے میں نہیں تھا یہ کارڈکرم کلیکٹریٹ میں تھا اور کلیکٹریٹ میں یہ کندر بنایا گیا جہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ انوشاسن کے سب سے اچھے معاپدند یہاں پر اپنائے جائیں گے اگر کلیکٹریٹ میں یہ استھیتی ہے اور کلیکٹریٹ کے کرمچاری اس طرح سے لوٹ مچا دیں سامان کی تو پھر کہاں ہم اپکشا رکھیں کہ وہاں پر انوشاسن ایک طرح کا ہوگا یا نہیں ہوگا ہم کہاں پھر اپکشا رکھیں تصویر دیکھنے کے بعد رام جی ایک رواج سا ہو گیا ہے کہ کلیکٹر یا جو بھی ہوں یا جو بھی اس طرح کے کارکرم ہوتے ہیں وہ لوگ فیتہ کٹ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جنتہ کو یا جو بھی لوگ وہاں پستے تو ان کو جو اچھا لگتا ہے وہ کیا جاتا ہے اور بیسے بھی جو آپ نے جو بات اٹھائی تھی کہ آنند ویبھاگ میں اس پوری سرکار میں کئول چار لوگ کام کر رہے ہیں اس سرکار میں ویبھاگ تو بنا دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر عملہ جو ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے ایسا کئی ویبھاگوں میں چل رہا ہے تو آنند ویبھاگ بھی اسی کی پرنیتی میں بنا کے کئول چار لوگ ویبھاگ چلا رہے ہیں تو اس لئے اس ویبھاگ میں نیچے کے لیویل پہ جس کمچاری کی جو اچھا ہوگی وہ لوٹے گا اس کو یہ یہ بڑا سوال ہے ویبھا جی کیا کہیں گے دیکھیں رام جی سب سے بڑی بات تو ویبستہ کیا جانا ایک اپنی جگہ پر بات ہے لیکن جیسے کہ ہدایت بھائی ابھی ہم سے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے سماجک ساروکار ہیں سماجک ساروکاروں کو سماج بہت اچھی طرح سے نیران کرتا ہے اور ان کی پورتی بھی کرتا ہے اور یہ ہمارے دیش میں بڑے لمبے سمیں سے یہ سناتن سمیں سے یہ پرمپرہ کر لیا رہی کہ ہم وہ دان دیتے ہیں جس کے پاس اترکت ہوتا ہے وہ اپنے طریقے سے دان دیتا ہے سرکار کے لوگ لوٹ کر لے گئے کیا آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ جو سرکاری کرمچاری ہیں یا وہاں پہ جو وکیل ہیں یہ بھی تو اسی سماج کی میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی ہم اپنے 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 سماج کی سماج کی یدی بد انتجامی ہوگی انتجام تھی یدی بد انتجامی ہوگی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا اور وہاں پر کسی پرکار کی اگر انی برستہ نہیں ہوگی نشی طور سے یہ اس طرح کی لوٹ پارٹ مکنا اپنے سماج کی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب اس آنندو انترالے کی بھوپال جیسے راجدھانی میں مکہ منتری جی کی اپستی میں لوٹ پارٹ مچ جاتی ہے تو یہ اپنے آپ میں اسی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ یدی وہاں پر پورا سرکاری عملہ ہونے کے بعد بھی جیسے ہی مکہ منتری جی کا سامان کھلتا ہے اور لوٹ پارٹ مچنا پرارم ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ دوسرے شہر میں اس پرکار کی یوجناکش بارم کریں گے تو وہاں جو ویوستہ ہیں یہاں نہیں ہو پائیں وہاں پہلے سے کی جانی چاہیے اور پھر اس چیز کیا ویوستہ کریں یہ تو طریقے سے یدی نہیں کی جائے گی تو نشطر طور سے یہ آننم منترالے کس طرح سے کام کرے گا کس طرح سے یہاں پر کام ہونا ہے کیا یوجناہ آنی ہے کوئی چیز ابھی اس پشت نہیں ہے کیول کاغج میں یوجنا بنا دینا کاغج میں منترالے ثاپت کر دینا اور اس کو پھر لوگوں کے بیچ میں فیلا دینا اس سے ہمیشہ جس طرح سے مانین نیٹین جی نے کہا کہ عملہ نہیں ہے اور شروعات کی گئی ہے یہی مول بات ہے کہ یدی عملہ نہیں ہے اور کوئی بھی یوجناہ ہم شروع کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی طریقے سے شروع نہیں ہو سکتی کیول واوائی لوٹنے کے لیے یا اپنی ایمیج بیلڈنگ کے لیے کوئی بات آپ شروع کرتے ہیں تو اسے قطعی آپ صحیح طریقے سے انجام تک نہیں پہنچا ہدایت اللہ جی یہ سوال بار بار میں اس لیے بھی آپ کے پاس رکھ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ کوئی انجیو کام نہیں کر رہا ہے یا ایک انجیو کی الگ الگ برانچز نہیں ہیں جو الگ الگ جگہوں پہ یہ ایک منترالہ کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے سرکار کی چھاپ ہے کہ یہ سرکاری منترالہ ہے تو یہ کام اسی طرح سے دکھنا چاہیے ادھوری تیاریوں کے ساتھ آپ کام کریں گے تو کیا اس سے بہتر تصویروں کی آپ پر پکشا کرتے ہیں میں نیشی طور پر پہلے تو رام جی میں تو ایک چیز سے بڑی ایک شبد سے بار بار بڑی آفتی گیا اس میں بار بار لوٹ پارٹ آرہا ہے وہاں لوٹ پارٹ نہیں ہوگی لوٹ پارٹیں کیا ہوتی لوٹ پارٹ کے شبد کا استعمالتا ہوتا ہے وہ ہم اچھے سے پتا ہوتا ہے اے نا کہ لوٹ پارٹ ہوگے وہ تو واپر سامان رکھائی ان لوگوں کی لئے گیا تھا جو لوگ لے کے گئے اس میں یہ بولا جا سکتا ہے جو آپ کا نیوز چینل دکھا رہا ہے کہ کچھ آپ آتروں لوگ جن کو نئی جرمت ہو یا کچھ سرکاریاں دکھا رہی کیونکہ میں تو کسی کو ابھی جان بھی نہیں رہا ہوں اس میں وہ کچھ لوگ لے کے لیکن وہاں کوئی لوٹ پارٹ نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی لوٹ پارٹ نہیں ہوئی کوئی ہتا ہت نہیں ہوا کسی کو چھوٹ نہیں لگی کسی نے ایک دوسرے کی خلاف کوئی بڑی شکایت نہیں کی اس اب کوئی ایسی کوئی چیز نہیں آئی لیکن نشیط طور پر ایک نیا ویباق بنا ہے ایک نئی سوچ کے ساتھ بنا ہے اچھا نئے ویباق میں بھی ایک سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ویباق اگر بہت سارے راجیوں میں پہلے سے کام کر رہا ہوتا تو آپ ان مانتے ہیں اب مدہ پردیس تو کئی چیزوں میں ایسا ہے کہ مدہ پردیس جو کام شروع کرتا ہے وہ دیش میں انسرن بنتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کو ہم نے بنایا کئی راجیوں نے ایسے انسرن کریں گے کیا ہدایت نہیں ایسے انسرن دوسرے راجی کریں گے کیا آپ مجھے یہ بتائیے ایسے ایک یوجنہ آپ کی ہے لوگوں کو کھیل کھلائے جائے ایک یوجنہ آپ کی ہے کہ جو ان کے اچھے ان کے ادر ہنر ہیں وہ سامنے لے کر آئے جائیں ایک آپ کی یوجنہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ دے جائے جس کے پاس کم ہے وہ لے جائے یہ کونسپ بڑے اچھے ہیں میں بار بار ان کی تعریف کرتا ہوں کہ یہ کونسپ بڑے اچھے ہیں آپ سب کو کھلائیے سب کے چہرے پر مشکال لائیے ضرورت مندوں کو سامان ملے گا وہ آپ کو دعائیں دیں گے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس کا منیجمنٹ اس طرح کا ہے جیسا سرکار کا منیجمنٹ ہونا چاہیے وہ لیبل کے آپ چھو رہے ہیں دیکھیں رہا دیکھیں ازام جی میں آپ کو ایک بہت یقین اور بہت اس سے بولتا ہوں اشواس کے ساتھ کیونکہ یہ یوجنا ابھی شروع ہی بھوپال جبلپور کچھ بڑے بڑے کینڈروں پر یہ کارکم ہوا لیکن آپ کچھ ہی سامنے میں دیکھئے گا اپنی اسی نیوز چینلوں پر ان یوجناوں کی اچھائی کی بھی بات کرتے نہیں دیکھیں گے سماج کے اندر کوئی چیزیں شروع ہو رہی سماج کے اندر ساری سب قسم کے لوگ ہوتے لیکن ماننی مکہ منتری جی کی لوگ پریتہ آپ دیکھئے نیرنتر بڑی ہے اور کئی نے کئی آپ کسی چیز کی راجیتی میں لوگ پریتہ کہاں دیکھتے ہو وہ چناؤں میں دیکھتے ہو اور کئی نے کئی ماننی مکہ منتری جی کے چہرے کے ساتھ ہم نے نیرنتر آگے بڑھ کے کام کیا ہے ہمارا جنادھار بڑا ہے ہمارا ووٹ پرسنٹیج بڑا ہے ہماری سیٹے بڑی ہیں تو مکہ منتری کو کئی دیکھئے لوگ مانتے آج میں نے دیکھا ہے ہمارے عمومن مہلائے بھار میں نکلتی لیکن مکہ منتری جی کے پاس جانا ان سے بات کرنا انہیں کوئی پرہج نہیں ہوتا تو یہ پاکی ساری چیز کہ ان کو کوئی اپنا بھائی مانتا ہے کوئی اپنا ماں ماں مانتا ہے کوئی اپنا بیٹا مانتا ہے انہوں نے ایک پریبار کے روح میں کام کرا اور ان کا ہی آوان پر لوگ جھوڑنے بھی لگے نشی طور پر اس کے اندر اور جتنے صدار کیے جانا چاہیے اور میں بولنا ہوں صدار آنا چاہیے اور سواگت ہے کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو میڈیا سواگت دے پرموٹی جن سواگت دے پپک سواگت دے سارے لوگ اگر اس کے اندر کوئی اپنے سجاو دے تو اس کا سواگت اور اس کو اگر آ رہی ہے یہ باتی آپ سے یہ اچھا ہے اہدائیت بھائی کی آپ سجاو دیں اور وہ سجاووں کا پالن کرنے کے لئے تیار ہیں کچھ سجاو ہیں کہ آنند منطرالہ کیسے اچھا کام کرے گا دیکھیں آنند منطرالہ جس طرح سے انہوں نے شروعات کی ہے نشیط طور سے ان کے من میں کوئی نہ کوئی یوجنا رہی ہوگی اور اس یوجنا کو کریانویت ان کو کرنے چاہیے جب ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کریانویت ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا تو نشیط طور میں اس میں جو عملے کی کمی آ رہی ہے یا یوجنا بر طریقے سے کام ہونے کی کمی آ رہی ہے اسے پورا کیا جانا چاہیے دوسری اور بات یہ ہے کہ جو جو ہماری سوہم سے بھی سنستھائیں کام کرتی ہیں ہم ان سوہم سے بھی سنستھائوں کو اگر اور بہتر طریقے سے ان سے کام کراتے تو وہ بھی اپنے آپ میں کام ہو سکتا تھا انہوشک روپ سے یہ بھاگ استحاپت کرنا میرا تو یہ ماننا ہے کہ ہمیں جو پردیش کا سربانگین وکاس ہو اس طرح کی یوجنا لانی چاہیے ہمارے پردیش میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ آٹ انویسٹر میٹس ہو جاتی ہیں لیکن نتیجے میں ایک بھی ہم ایک آئی کو نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے پردیش میں آ کر انویسٹمنٹ کر کے گئی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے جوڑ شوڑ سے انویسٹر میٹ ہم نے شروعات ہوتے ہوئی دیکھی تو یہ حال یدی ہمارے پردیش کا ہے جب بہار سے انویسٹر آ نہیں رہے روجگار اسطاپت ہو نہیں رہا اور ہم آنند منطرالے اسطاپت کر رہے ہیں تو آخر ان کی سوچ کیا ہے بہتر طریقے سے شیخ صاحب بتا سکتے ہیں کہ آخر اس کی سوچ کیا ہے کیونکہ آنند منانے کے لیے مکھمنٹری جی اور منٹری جی میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کو اپنا جو ان کا اترکت جو انہوں نے شاشن میں آنے کے بعد جو ان کی بردی ہوئی ہے اس کو دان کرنا چاہیے کیونکہ آرشاشن میں آنے کے پہلے کیا استیتی تھی اور اب کیا استیتی ہوئی ہے یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جاتے ہیں اور اسی میں سے ان کو دان کرنے کی استیتی تھی آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شریک ہونے کے لیے اور یہاں سے ایک چیز ضرور سرکار کو دیکھنے ہوگی یہ ویوستہیں کچھ اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے کم سے کم اتنا تو ہو جائے کہ جس سینٹر پر آپ نے سامان رکھا ہے جس کندر پر آپ نے سامان رکھا ہے کم سے کم دو گارڈ دو لوگ تو وہاں پر تینات ہو جو اسے دسٹریبیوٹ کر سکیں لوگوں کے بیچ بانٹ سکیں یہ نہ ہو کہ جس کا جو من کر رہا ہے وہ وہاں سے اتنا سامان اٹھائے اور پانچ منٹ کے اندر آپ کا سینٹر کھالی ہو جائے وہاں پر کچھ سامان ہی نہ ملے کیا فائدہ پھر ایسے انتظاموں کا بہت بہت دھنیواد درشکوں کا ہمارے اس کادی کرم کو دیکھنے کے لیے بہت پھر چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ترنت حاضر ہوتے ہیں ایک اور نعموتے کے ساتھ